آج اگر بشال ڈڈوانی کو تھپڑ مار دے اور انہیں پبلکلی ایسالٹ کر دے پیٹ دے انہیں بشال ڈڈوانی یا جو بھی ڈڈلانی جیسے لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اگر بشال ڈڈوانی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک اچھی سیکیورٹی ہائر کر لیں گے تو دیکھئے وہ کون سی سیکیورٹی ہائر کریں گے دوستو وندے ماتلم مجھے یاد ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے ایک بولی بوٹ کے اوپر پرڈکشن کی تھی کہ جس طرح سے کووڈ کے بعد منز سن ٹو تھوزن ٹوئنٹی کے بعد اور سشانت سنگھ راجپور جی کے مرڈر کے بعد جس طرح سے بولی بوٹ کا ڈاؤن فال ہوا ہے تو دوہجہ چوبیس میں کچھ ایسے پلانیٹری کومبینیشنز بنیں گے جن کے تحت بولی بوٹ دھیرے دھیرے پھر سے پرو ریس کرنا شروع کرے گا دیکھئے جب بھی ہم کوئی پرڈکشنز دیتے ہیں تو بینیفک پلانیٹس مرکری جوپیٹر وینس کی بات ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں جب یہ تین پلانیٹ گروت کی بات کرتے ہیں تو کچھ ایسے راہو کیتو بھی ہوتے ہیں جو جب ستھیتیاں اچھی ہونی ہوتی ہیں تو انہیں برباد کر دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا میں اکثر آپ لوگ مجھ سے کوئیشن پوچھتے ہیں کیا جب اچھا سمیں ہوتا ہے تو کیا وہ اچھا ہی ہوتا ہے دوستو جب اچھا سمیں ہوتا ہے تو اگر کچھ لوگ جنہیں میں نے راہو کیتو کی سنگیہ دی ہے وہ اس اچھے بقت کو بھی بشم پریستھیتیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں آپ میرا اشارہ سمجھ بھی رہے ہوں گے کیونکہ مجھے یاد ہے میں نے پرڈکشن دی ہے اور اگر یہ پرڈکشن ستیا نہیں ہوئی تو آپ لوگ مجھے ہی پوچھیں گے کچھ دنوں کے بعد کی میری پرڈکشن کا کیا ہوا اور آپ لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ اس ٹاپک کے اوپر میں ایک ویڈیو جرور دوں بہت سارے قویشنز آئے تھے آپ لوگوں کے اس کے اوپر ابھی میں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح سے چنڈگرڈ میں ایک سی آئی ایس ایف کی کرمچاری اور ہماری سانسد کنگنار نوت جی جو کی بولی ووڈ کی ایک بہت ہی فیمس فلم آدھا کارا رہی ہیں اور بہت اچھے کام کی ہے انہوں نے بولی ووڈ میں بہت اچھی چی موویز دی ہیں اور آج وہ سانسد میں ایک بہت ہی پاورفل پوزیشن پر بیٹھی ہوئی ہیں اور جو بھی تھپڑکان کی جو بات ہو رہی ہے چنڈگرڈ میں جو بھی ہوا ہوگا جو بھی بیچ پچاف ہوا اور اس کے اوپر کچھ لوگوں کی جو ٹپنیاں آ رہی ہیں جس میں کی بولی ووڈ کے کوئی بشال ڈڈوانی یا ڈڈلانی میں سوری نام نہیں یاد آ پا رہا ہے میں بہت کم جانتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں سو ان کی ایک ٹپنیاں آئی تھی جس میں وہ سمرتن کر رہے تھے اس تھپڑکان کا سو دوستو یہی تو میں منشن کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک اچھا سمیں ہوتا ہے تو ہم اچھی پرستیتیوں کو بھی بشم میں تبدیل کر دیتے ہیں اب آپ اسے کوئشن آپ سوچئے کہ وشال ڈڈبانی یا جو بھی ڈڈلانی جیسے لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور مان لیجئے آج کوئی کنگنا رنوت جی کا کوئی ایسا سمرتک اور وہ بھی کوئی مارس پرسنیلٹی بیالا پرسن منگل کے پرواب بیالا کوئی بیقتی کوئی من چلا آج اگر بشال ڈڈبانی کو تھپڑ مار دے اور انہیں پبلکلی ایسالٹ کر دے پیٹ دے انہیں تو دیکھیں میں اس کا بھی سمرتھر نہیں کرتا ہوں کیونکہ اہینسہ تو اہینسہ ہے اور دیکھیں اس میں ایک اور تتھے بھی ہے کنگنا رنوت جی تو آج سانسد میں ہیں بہت ہی پاورفر پوزیشن میں ہیں سورے کی پوزیشن میں ہیں جو بھی ان کے ساتھ چنڈگرڈ میں ہوا تو دیفنیلٹی ان کے ساتھ سرکشہ کرمی تھے سیکیورٹی تھی اور بہت ہی ہائی ٹیک سیکیورٹی ہوتی ہے کمانڈوز کو پتا ہے کہ انسٹینٹ ریاکشنز کیا ہونا چاہیے تو وہ تو اڑتی چڑیا کے بھی پر پہچان لیتے ہیں لیکن اگر بشال ڈڈبانی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک اچھی سیکیورٹی ہائر کر لیں گے تو دیکھیں وہ کونسی سیکیورٹی ہائر کریں گے کوئی سیکیورٹی ایجنسی سے سیکیورٹی لیں گے لیکن پبلک فائٹر ایسے بہت سارے ہیں کہ ایسی چھوٹی موٹی سیکیورٹی بریج کئی جا سکتی ہیں اور بشال ڈڈبانی جیسے لوگوں کو بھی پبلک لی پیٹا جا سکتا ہے اور تھپڑوں کی بہچار ہو سکتی ہے اگین میں اس کا سمرتن نہیں کرتا سو دوستو یہاں پہ ایک میں میسج بھی کرنے چاہتا ہوں کہ جو لوگ بڑے پدوں پہ رہتے ہیں بشال گڑلانی جیسے پدوں پہ ان کو جب شکتیوں کا جب آپ کے پاس بھندار ہوتا ہے تو شاستر بھی کہتے ہیں کہ آپ کو شکتیوں کو سنچالن کرنا بھی آنا چاہیے جب آپ پبلک فگر ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ بدھ کے کارک کے پرباب میں بھی ہوتے ہیں تو آپ کو بہت جروری ہے کہ پبلک لی آپ کیا بولنا ہے کن باتوں سے بچنا ہے it's very very important جب بشال ڈڑوانی جیسے لوگ جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو یوت کو کیا میسج جاتا ہے آپ ایک میسج کرنا بھی کرنا چاہتے ہو کہ جب ہمیں کچھ پسند نہیں ہوگا تو ہم قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے ہم پبلک میں تھپڑ کانٹ سے لڑائی جھگڑے سے ہم خود ہی فیصلہ کر لیں گے اور بلکہ آپ سپورٹ کر رہے ہو تو آپ یوت کو ایک میسج دینا چاہتے ہو اور یہ جو میسج ہے اسی کو تو ہی ہم اراجکتہ ہنسہ اسی کو ہی تو کہتے ہیں اراجکتہ فیلانہ اسی کو ہی تو کہا جاتا ہے سو دوستو یہاں پر میرے کچھ کوئشن بھی ہیں دو آپ لوگوں سے میں جرور پوچھنے چاہوں گا کیا پبلکلی اپنا گصہ فیزیکلی ایسورٹ دوبارہ دکھانا کیا یہ صحیح ہے دوسرا قویشن آپ لوگوں سے کیا انسان کو سپورٹ کرنے کی آڑھ میں اراجکتہ کو انکیریش کرنا صحیح ہے دوستو میں اس ویڈیو کے مادہم سے میں نے اپنی رائے تو رکھ دی ہے لیکن میں آپ لوگوں کی بھی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بشار ڈڑوانی ڈڑلانی جیسے جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور دیفنٹی ان کے بھی سپورٹر انہیں سپورٹ کریں گے تو یہ کتنا صحیح ہے کیا اس سے اگر بولی بوڈ میں اگر ایسورلوجکلی اگر گروتھ ہونی ہوگی تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے ساؤتھ بڑھ رہا ہے وہاں کی موویز آج اچھا پردشن کر رہی ہیں ساؤتھ بولی بوڈ کی موویز کی کمپیریزن میں تو کیا اس طرح سے ایسے جو راہو کیتو ہیں یہ بولی بوڈ کو یہ برباد کرنے میں اپنا رول پلے نہیں کریں گے یہ کوئی میرے اوپینین نہیں ہے اوپینین کے ساتھ ساتھ میرے ایسورلوجکل وشلیشن بھی ہیں کیونکہ میرے ساتھ بولی بوڈ کے بہت سارے سیلیبرٹیز جڑے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کو میں کنسٹریشن دیتا ہوں میں کارپریٹ ایسورلوجکل بھی ہوں تو انہیں کے دوبارہ کوئیشن بھی آئے تھے کی میرے ایسورلوجکل بشلیشن اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو میں نے اپنی رائے ایسورلوجکل ہی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے اور یہ دھرم سنگت طریقے سے بھی میں نے رکھی ہے تو پلیز آپ کومنٹ کیجئے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا آپ سپورٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو یا نہیں کرتے ہیں یہ آپ کے الگ کوئی اوپینین ہے تو اس کے بارے میں پھر سے جرور چرچہ کریں گے آج کے لیے اجازت دیجئے دھنے باد بھارت ماتا کی جائے جائے ہیں